اسلام علیکم محکمہ مخاولیات کے ساتھ میں ہوں عائشہ نور ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب صاحب تگہ اور لومر صرف پاکستان کے عوام تڑپتے بلکتے پھٹتے ہیں ان کے لئے کوئی پنیسیا سجسٹ کریں اب دیکھیں اس کا پنیسیا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے اللہ تعالیٰ ہی کوئی کرے تو ایک solution جو ان سارے مسائل کو حل کرتا ہو میں تو آپ کو ایک سیریز of solutions بتا سکتا ہوں کیونکہ doable ہے پاکستان is still a doable state, a viable state a country full of promise and prospects however you have to take a chain, a series of actions اور آج میرا خیال ہے میں ایک ہی بجائے اس کے کہ وہ شروع کریں تو ایک طویل گفتگو شروع ہو جائے گی اس program میں جس میں یہ دونوں بھی شامل ہیں بیچارے انہیں موقع نہیں ملے گا بولنے کا آج اسے ہی کر لے بڑی بیربانی ساتھا خیال رکھنی اچھا مثل تمہیں ہم نے صرف ایک ذائقہ بدلنے کے لئے رکھا ہویا ہے کوئی تمہارا اور رول نہیں ہے اس شو میں یعنی کہ میں اس شوچ پیسٹری تھا رول کر رہا ہوں نہیں پیسٹری وہ ہے تم سموسا ہو بہت اچھا او یار لو مر ہر وقت بک بک کرتے رہتے ہو کبھی کوئی کام کی بات بھی ہو لینے دیا کرو تیر کو ٹوٹل اٹھ ناؤ گلانے جنہیں چھو ایک بک بکے اچھا آپ ہی سجسٹ کر دیجے پھر کوئی پانیسیا سجسٹ کیجے کوئی سلوشن سجسٹ کیجے دیکھو باجی جی اس ملک دا ایک کو پانیسیا ہے انہوں جنی جلدی ہو سکے نا بیج دیو تمہارے موں میں خاک بہت لانت ہو تمہارے اوپر میری طرف سے بھی لانت اس پہ ہر گالونا دی نا ہی درائی جا کوئی اپنے پلےوں بھی بول کسے میلی بتخدے بچے اچھا دیناب ایک سلوشن بنیادی آپ اگر ایک محکمہ ٹھیک کر دینا سکسٹی پرسنٹ مسائل عوام کی حد تک سالو ہو جائیں گے پولیس آپ پولیس کو ٹھیک کر دیں پولیس کا اتنا گہرا تعلق ہے آپ کے مسائل کے ساتھ اور ان کے سلوشن کے ساتھ اب دیکھئے کہ ایک ایسے چو ہے وہ اگر بہترین آدمی ہے وہ بہترین انسان ہے اور بہترین انسان کون ہوتا ہے جو تقریباً ہر تین گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد اپنے آپ کو ایک دفعہ ضرور بتائے کہ اللہ is watching you but not everyone does it that is true that is true but that is what I suggest that everyone should do it تھانے دار کو جب کال آنی ہے اس نے وہ ہی کرنا ہے جو اس کو کال پر کہتا ہے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہی ہے بڑے شرم سے کہنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آپ دیکھئے اس حکومت نے پچھلے منشور میں اس نے کہا تھا پولیس میں ریفارمز لائیں گے بھرتیاں میرٹ پہ ہوں گی تھانہ کلچر تبدیل ہوگا کیا خاک تبدیل ہوا ہے سب کچھ جونکتوں ہیں پچھلی حکومت نے بھی یہی کیا اس سے پچھلی حکومت نے بھی نواز شریف کو دیکھ لیں زرداری کو دیکھ لیں یہ وہ لوگ ہیں جو باہر ہوں تو ہمیشہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور پولیس کے شاکی ہوتے ہیں اس کی شکایت کرتے ہیں کہ پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہی ہتھکنڈے خود اپناتے ہیں اپنے مخالفین کو حراسہ کرتے ہیں پولیس کے استعمال لیکن سر اسی گورنمنٹ نے آپ کو وگہ آپ کو جب کس ایڈیا ہے کہ پیٹرولنگ پوسٹس وہ بڑی شاندار تھیں یہ جو دے ہی علاقوں میں پیٹرولنگ کرتی ہیں وہ پوسٹس بنی آپ نے دیکھی ہیں وہ چھوٹے کلہ نمہ دفاتر وہ بہت خوبصورت بڑا امدہ سیٹ اپ ہے وہ اس سے ففٹی فائب پرسنٹ کمی ہوئی ہے یہ رہزنی کی وارداتوں میں اور ایک خاص طرح کے کرائمز میں اور یہ میں آپ کو سٹیٹس ٹیکس دے رہا ہوں پھر ایون آپ کی یہ ایلیٹ فورس ایلیٹ فورس بڑی چاندار ہے بدنصیبی ہے کہ ایک ایلیٹ کمانڈو تیار کرنے میں ہم جیسے ٹیکس پیئر کے دھیر سارے پیسے لگ جاتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے وہ ان کی حفاظت کرتا ہے سار کمانا لے گالے تو سیڈالفن فورس رو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے کنے سونے یونیفارم نے ایلیٹ یہ مہنگیاں موٹر سیکل آنے ہو اور کی قران بچہ رہے ہیں سونے یونیفارم تو ڈاکیوں کے بھی ہو سکتے ہیں اچھا نال جوگت ہے نا نی ضرور کر نیٹا گے سار ڈالفن فورس آپ کو کیوں نہیں اچھی لگتی ایسے یونگ سٹر لڑکے ہیں لیکن سر وقتاً فقتاً بہت ساری ریفارمز انٹریڈیوز کرتے رہتے ہیں پولیس والے جیسے پرائیم نیسٹر نے پچھلے دنوں جا کر آئی جی آفس میں ایک بڑی تھرتلی ڈال دیجی ہم یہ کرنے لگے ہیں وہ کرنے لگے ہیں ہم سارے کا سارا پولیس ڈپارٹمنٹ اس سے آن لائن کر دینے سے آئی ٹی کی بیس بنا لینے سے کیا فرق پڑتا ہے ایون ڈیٹا ہی کٹھا کر لینے سے اتنے شاندار فورنزک لیبز دیں اتنا کچھ دیا انہیں ماں سوائے اس کے فرنڈ ڈیسک بنا دیا بڑا حسین سا فرنڈ ڈیسک ایک جالی سا اسلام آپ کو مل جاتا ہے ماں سوائے اس کے آپ چند موڈل پولیس سٹیشنز بنا دیتے ہیں موڈل ایسے چوز آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ ریلیف بتائیے جو عوام تک پہنچے ہو اگر پولیس چاہے نا نیک نیتی سے آپ یقین کیجئے عوام کے وہ ایسے ایسے مسائل جو اس کے ایمبٹ میں بھی نہیں آتے جو اس کے سفیر میں بھی نہیں آتے وہ انہیں بھی حل کر سکتی ہے اس میں بھی مدد دے سکتی ہے بیسے تاڈیس سیاست دار نے جو دو بھی سنی دائے وہ پولیس نے بارے بڑی جذباتی نظر آنے دی نہیں وہ ٹھیک نظر آتے ہیں آپ کو جذباتی اس کی بات کا کیا مطلب ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ایم پی ایز ایم این ایز منسٹرز یہ کبھی آپ کو کسی استاد کی اپوائنٹمنٹ پروفیسر کی پرنسپ کبھی آپ نے نہیں سناؤگا ایک ایم پی اے اس وجہ سے فکر مند ہے کہ فلانا پروفیسر بڑا بریلینٹ ہے بڑا ذہین ہے میں اسے اپنے حلقے میں جو کالج ہے وہاں پہ لگاؤں لیکن پولیس کے معاملے میں انتہائی جذباتی انتہائی جذباتی یہ اپنے ڈسٹک کا جو ہیڈ ہے کپتان ہے پولیس کا ڈی پی او سے لے کر ایک عام کانسٹیبل تک محرر تک دیویل میک شور کہ ان کی مرضی کا بندہ ہو جو ان کے جرائم پر پردہ بھی ڈالے اکثریت ایسی نہیں ہے جو جرائم پیشہ ہو لیکن اکثریت ایسی ضرور ہے جو ان کے ہر الٹے سیدھے کام پر لب بیک کہتی چلی جائے ایک مت ہے جو ہمارے ہاں بن چکی کہ آپ نوکنیاں دلوا دیں لوگ بھول جائیں گے کسی کے بچے کا علاج کروا دیں وہ تب بھی بھول جائیں گے آپ نے اگر کسی خاندان کے فرد کو پولیس کے چنگل سے چھڑایا نا پورا خاندان آپ کا شکر گزار رہے گا اگلے الیکشن میں ہی اس کی قیمت ادا کریں گے چنانچہ ان کی حد و وسا کوشش ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو پولیس کے نرگے سے چھڑوائیں اب پولیس کے نرگے میں ایک شریف آدمی نہیں ہوتا پتہ ہے نا آپ کو جب بھی ہوتا ہے جرائم پیش ہوتا ہے کرمینل ہوتا ہے یہ پھر اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پولیس کو دھونس دھاندلی رشوت اور بد انوانی سے یہ وہ کام نکلواتے ہیں اور اپنے ووٹ پکے کرتے ہیں تو صرف پھر کیا کرے پولیس ان کے جواب پولیس نے کچھ نہیں کرنا پولیس نے تو نوکری کرنی ہے بچارہ کیا کہے گا جی میں نوکری چھوڑ دوں زیادہ زیادہ پھر وہ نیکوکارہ ولی مثال آپ کے سامنے ہوگی ایسے افسران جو ڈیفائے کرتے ہیں انہیں تو یہ ہر کوئی تو نیکوکارہ نہیں نہ بنتا اس پر آپ کی سیول سوسائٹی کو اتنا ویجلنٹ ہونا پڑے گا کہ چھوٹی سی کو بات ہو جائے یہ جو بکواسیات پر ہم اپنے آپ کو صرف کر رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اپنی انرجی بھی ضائع کر رہے ہیں کہ جی فٹیچڑ ہوتا ہے کہ فٹیچڑ ہوتا ہے یہ رفڑ ہوتا ہے کہ رفڑ ہوتا ہے آپ اس میں ایسی ایسی فروئی باتوں پہ جوتم پیزار نظر آتے ہیں یہ لوگ کبھی لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر کوئی وائرل قسم کی گفتگو کی ہے کہ فلان علاقے میں یہ کیس ہوا تھا ایسے چونے پیسے لے لیے ایم پی اے کے کہنے پر ایم اے آیا ہے مجرموں کو چھڑا کر لے گیا ہے آپ کے صدرن پنجاب میں آپ کے دہاتی علاقوں میں آپ کے آدھے سے زیادہ سندھ میں بلوچستان میں یہ واقعات ہو رہے ہیں کون ہے جو اس کا شور مچاتا ہے اس وقت ان کی انگلیاں کہاں جاتی ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وائرل ہوتے ہیں جنہیں بڑی تڑپ ہے ملک کی قوم کی کہاں ہیں اس وقت ان کی روشن خیال لی ٹھگے لگ دے ساہم نو گصہ چڑ گیا اپنا دفاع کر لے اگر پڑی تو تمہیں پڑے گی سن رہے ہیں تہنو پہے گی سر بیسے ایک بات میں بڑے گوھر سے دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ کو اس ملک کی بہت زیادہ تینچن نہیں ہے ہاں جی ہے پوری دنیا میں لوگ آرام سے پھیر رہے ہیں کوئی روٹی کھا رہے ہیں کوئی برگر کوئی بیرونے ملک سیر کر رہے ہیں اور کوئی بیٹھا بکواس کر رہا ہے اچھا ٹائمیں گھاڑے بھی اچھی ہے نہیں کی ٹرم ٹینچن کیے دی ٹینچن ہے بھائی ٹینچن ہے اس ملک کا حق ہے پانی مگ گیا پانی مگ گیا تو اسی شکرنی بھی بڑھونی ہے کی ٹرم ٹینچن ہے ڈائم بنانا کی وچھ کرنا کیے مندر سن سے مجھے فخر ہے کہ یہ بات میں نے دس سال پہلے کی تھی اس وقت کسی کو ہوش نہیں تھی میں نے اپنے شو میں حسبیال کرتا تھا میں تب اس وقت پہلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ آپ پانی کے معاملے میں غافل ہیں سر کوئی نصیحت کریں اس کی باتوں کو چھوڑیں یہ نصیحت تو فہو تو ان لگ ہے وہ وسیحت ہوتی ہے بے وکوف وسیحت ہوتی ہے وہ وسیحت اچھا بندہ اڈا پڑھے ہاں لکھے ہمیں نہیں ہونے چاہیے تھا چار ہریں کہہ دی رہے ہیں اپنے مراز موٹر بند کریں انگلیش چھے فارسی چھر بیچ اخیر پنجابی جی کہہ رہے ہیں دی رہے ہیں سر میری نصیحت تو بیچ میں ہی رہے گئی ہے تمہیں نصیحت میں کرتا دوں تم اس پر عمل نہیں کروگے تم اسنے میں خوش ہو کے گلی بنوا دیں نالی بنوا دیں سڑک تنگ ہے اس کو کھلا کروا دیں تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے اصل مسائل کیا ہیں تم نے کیا مانگنا ہے یعنی پولیس ریفارمز سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں اس حکومت نے وعدہ کیا تھا چھے ریفارمز کا کسی ایک پر بھی عمل درامت نہیں ہوا تم لوگوں کو یاد نہیں ہے سر یہ اللوسن کیا ہوتا ہے یہ ٹگے کھاتے ہیں بکرے کھاتے ہیں گھوڑے کھاتے ہیں ڈھگے بھی کھاتے ہیں یہ کیڑی سے باندھا لب سے جی فرنچ اوہ ٹگے مبارک ہو بھی تیری گزہ فرنچ نکلا ہی ہو لے ان تھوڑی دیر تک تیرے پیو جرمن نکلا نہیں اچھا سموسا کی تو مل جاگا اوکاڑا سے پیسے یہ شیئر دیئے کیا ہی بات آنے اچھا سموسا بھی ہو تو اچھا سیاستدان بھی اچھا چور بھی میں نے اکثر آپ کے پروگرام دیکھے ہیں آپ کے خبردار شو میں آپ نے بتایا ہے کہ میں اتنا انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ نہیں تھا میں نے یہ کبھی نہیں کہا میں انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ نہیں تھا میں اتنا اچھا سٹوڈنٹ نہیں تھا نہیں تی اچھا تی انٹیلیجنٹ کی فرق ہے سر اہم ہی نہ مسئیبت پایا کرو اچھا سٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو پڑھتا ہے محنت کرتا ہے امتحان کی تیاری کرتا ہے انٹیلیجنٹ کی اندھا ہے جو یہ سب کچھ کیے بغیر بھی پاس ہو جاتا ہے یار یقین کرے اسپائی نہیں تھے میرے سیر کھال ہر گلدہ جواب ہے سر باسنے اس ملک میں واقعی ڈیم بننے چاہیے تاکہ تسے نہ ہوتا انہوں ہوشہ ہوئے